الحمدللہ رب العلمین وصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ لکھ وصحابی یا حبیب اللہ ومن ما رزقناہم ینفقون اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے کچھ ہماری راہ میں اٹھا کے رکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس پر کافی باتیں میں نے ارض کی اب اس آوڈیو میں ایک آخری بات جو میں نے سوچا کہ نہیں کروں لیکن پھر سوچا کہ اب ضروری ہی ہے یہ مسئلے لوگوں کے سامنے عوام کے سامنے آتے ہیں تو کچھ اس بارے میں بھی مختصر طور پر ارض کر دوں نجم الفرقان جل دوسری صفحہ نمبر ایک سو گیارہ یہاں سے اس ایک سو بارہ سے صفحہ نمبر ایک سو بارہ پیج نمبر وان ہنڈرڈ اینڈ ٹویلو والیوم ٹو نجم الفرقان یہاں سے اس بحث کا آغاز ہوتا ہے اور وہ بحث ہے عیسیٰ علی سواب یعنی جو ہم لوگ مرنے والوں کے لیے عیسیٰ علی سواب کا عمل کرتے ہیں کھانا وغیرہ پکا کر کھلاتے ہیں قرآن خانی وغیرہ کرتے ہیں اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ عمل کرتے ہیں عیسیٰ علی سواب کی صرف یہی قسمیں نہیں ہیں بہت سے اقصام ہیں جس سے بھی کسی کو فائدہ پہنچے اور وہ دعا دے وہ عمل کرنا بالکل جائز ہے ہمارے نصیق اس کے علاوہ جو مخالفین ہیں دیوبندی ہیں اہلِ حدث ہیں یہ لوگ جو ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں بہت شدید مخالفت کرتے ہیں حرام ناجائز کرتے ہیں قرآن خانی کے بارے میں میں نے خود سنایا میری بلڈنگ میں بدبخت تھا ایک موت ہو گئی ہم لوگوں نے قرآن خانی کا احتمام کیا اب جن کو پتا نہیں تھا اس کو دوسرے دن گھیر کر بیڑھ گیا کہ صحابہ کا بھی انتقال ہوا حضور کا بھی انتقال ہوا کبھی قرآن خانی نہیں ہوئی یہ کیا لے کر آگئی یعنی حرام ناجائز اب بتائیے حرام ناجائز کس کو کہہ رہے ہیں قرآن شریف پڑھنے کو حرام ناجائز حرام ناجائز بس یعنی کہ ان کے یہاں قرآن شریف پڑھنا بھی حرام ناجائز ہے بیدہ تھے کیونکہ صحابہ نے نہیں کیا رہے صحابہ جو کرتے تھے وہ تو پھر کر کے تو دکھاؤ میں نے کئی حدیث پیش کی کہ صحابہ یہ کرتے تھے صحابہ کا ایسا عمل تھا حضور کی ایسی تعظم حضور کے لئے یہ کرتے تھے وہ تمہارے پاس تو نظر نہیں آتا یہ نہیں کرتے تھے صحابہ جو کرتے تھے ان کے پاس سب سے بڑا کام تھا جہاد وہ کیا کرتے تھے آج تم کر کے دکھا دو ہے تمہاری عوقات کہیں پر ہے اسلامی حکومت جو جہاد کے لئے بلا رہی ہو نہیں یہ بے جاہلانہ طریقے سے بوم وغیرہ بان کر کے بلاس کر کے معصوم ہو کر یعنی معصوم سے مطلب بے قصوروں کو مار دیتے ہیں معصوم کوئی نہیں ہے مطلب کہنا بھی غلط ہے معصوم کسی کو آپ کہنے سکتے ہیں چھوڑے بچے کو جو کہی دیا تھا وہ الگ بات ہے پر کسی کو آپ معصوم نہیں کہہ سکتے معصوم کون ہے انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں اللہ ان کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے یہ بات بیچ میں آگئی تمہیں اٹھ کر دی اور کسی کو آپ معصوم نہیں کہہ سکتے شیعوں کے ہیں اپنے امام کو لوگ معصوم کہتے ہیں غلط ہے معصوم نہیں کہہ سکتے ہاں محفوظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے خطاؤں سے گناہوں سے اللہ نے محفوظ رکھا یہ کہہ سکتے ہیں معصوم صرف انبیاء اور فرشتوں کو کہہ سکتے ہیں یہ بات آگئی میں نے آرز کر دی ضرور پاک پڑھ لی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد صلاتہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ تو جنہیں پتا نہیں ہوتا ان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ تو اس لئے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں جو حالانکہ اس میں کافی طویل نوجم الفرقہ میں بہت پیاری بحثیں بہت کچھ دلائل وغیرہ دیئے پر میں بہت ہی مختصر طور پر صرف ایک ہی آوڈیو میں یعنی اس کو زیادہ طویل نہیں کروں گا مین مین پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا سب سے پہلے بات تو یہ کہ قرآن پاک سے حسال سواب کا ثبت ملتا ہے یا نہیں وہ دیکھئے قرآن پاک کی آیت ہے اللہ ذو لئے ارشاد فرماتا ہے اس کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے دیکھئے بعد کا لفظ ہے قرآن پاک میں فرما ہے جو بعد میں آئے وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینا نہ رکھیں اے رب ہمارے تو بے شک بڑا مہربان نہایت رحم والا دیکھیں یہاں پر دو چیزیں کہ دعا کون کر رہا ہے جو زندہ ہیں اور دعا کیا کر رہا ہے یا اللہ ہم سے پہلے جو تھے جو ایمان والے پہلے جو ہم سے پہلے تھے ان کی مغفرت فرما ہمارے بھی مغفرت فرما ان کی بھی مغفرت فرما یہاں دعا کی جا رہی ہے زندہ لوگ اپنے سے پہلے والوں کے لئے دعا کر رہے ہیں اور یہ اس کی تفسیر میں اللہ ماراضی لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس آیت میں انصار و مہاجرین مراد لیے گئے ہیں کہ جتنے جو بھی مومنین ہوں گے وہ ان کے لئے دعایں کرتے رہیں ان کے لئے جس کے دل میں صحابہ کے لئے انصار و مہاجرین کے لئے کینہ رہے گا دیکھیں صاف صاف لفظ ہے ہمارے دلوں میں غلل لیلذین آمنون غلل یہ کینہ دل میں ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کینہ مت رکھ تو جو صحابہ کے لئے دل میں کینہ رکھے وہ مومن ہو نہیں سکتا جو صحابہ کو کہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا حق مار دیا یا انہوں نے حضرت علی کے حق چھن لیا معاذ اللہ رب العالمین جو صحابہ کو لانت کرے گالیاں دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر حضرت عمر فاروق پر حضرت عمر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پر جو بھی جو شیعہ حضرات جو بھی کوئی ہو وہ انہیں اگر برائی سے یاد کرتا ہے تو یہ اس قرآن کے عیقے مطابق اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے ایمان جس کے دل میں ہوگا وہ صحابہ کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ کبھی نہیں رکھے گا ایمان کی نشانی بتائی گئی کہ ایمان والے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ہم سے پہلے جو ایمان والے ہیں ان کے لئے کینہ نہ رکھ ایک بات یہ صحابی تو یہ دوسری یہ کہ دعا کرنا دعا کرتے ہیں کس کے لئے جو ہم سے پہلے جا چکے سب اقونا بھی ایمان جو ہم سے پہلے ہو چکے جب صحابہ کے لئے دعا کرنا جائز ہے تو پھر عام مسلمانوں کے لئے دعا کرنا کیسے ناجائز ہو گیا قرآن کے آیت میرے گھر کی بات نہیں ہے بریل شریف کی بات نہیں ہے کسی بریلوی عالم کی لکھیوی کتاب نہیں ہے قرآن پاک اللہ کا کلام فرما رہا ہے کہ اپنے سے پہلے والوں کے لئے دعا کرتے رہو آیت ہے قرآن پاک کی دعا کرتے تھے وہ لوگ اور جب وول کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنے کا حکم بالکل جائز ہے بالکل صحیح طریقے سے ثابت ہے اور دعا اب ایک بات پھر ایک حدیث پاک سمات فرمالے میں اس پر پھر حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام عامال منقطع ہو جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عامال ڈسکنیکٹ اب کچھ نہیں کر سکتا کوئی عمل نہیں کر سکتا عمل یہاں کرنا دار العمل دنیا مرنے کے بعد دار الجزا اب کوئی عمل نہیں کر سکتا سارے عامال کٹ گئے پھر حضور فرماتے ہیں لیکن تین عامال نہیں کٹتے تین عامال نہیں رکھتے ان کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے وہ تین عامال کیا ہیں فرماتے ہیں ایک صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ جیسے پانی کی سبھی لگا دی جب تک کہ پانی ہے پانی لوگ پیتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا مسجد بنا دی جب تک کہ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اسے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا کوئی مدرسہ بنا دیا جب تک کہ بچے دینی علم حاصل کرتے رہیں گے پڑھنے کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا ہسپتال بنا دیا جب تک کہ غریب مریض سٹھیک ہوتے رہیں گے شفاہ پاتے رہیں گے ان کی دعاؤں کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا یعنی صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر دے جو ہمیشہ جاری رہے جب تک کہ وہ کام ہوتا رہے گا نگی کا کام ہوتا رہے گا مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہے گا یہ ایک ہوا دوسرا فرمایا علم جس سے لوگوں نے نفع حاصل کیا ہو اب کسی کو سکھا دیا نماز کا مسئلہ سکھا دیا نماز کے تعلق سے بتا دیا روزے کے تعلق سے بتا دیا کوئی دینی بات بتا دی کوئی مسئلہ ثابت کر دیا کچھ بتا دیا دیکھیں میں بار بار آپ سے میں کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ شیئر کیجئے لوگوں کو بتائیے پتہ نہیں کون عمل کر دے یہ حدیث پاک میں کہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے کوئی آپ سے سن کر سیکھ کر اگر عمل کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ کوئی مجھ سے سیکھ کر کے کرے گا تو انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا وہ کسی اور کو سکھائے گا تو اس کا بھی ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا جس نے سکھا ہے اس کو کمی نہیں ہوگی سب کو پورا پورا ثواب ملتا رہے گا اور ملنے کے بعد ہم کو بھی پہنچتا رہے گا تو یعنی دوسرا یہ کہ کسی کو نیک بات نیک علم سکھا دو جب تک کہ اس علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اسے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا اور تیسری بات تیسرا کتنا پیارا میرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا عمل جو اس کا کٹتا نہیں جو ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا وہ ہے اولاد صالح جو اس کے لیے اس کے حق میں دعا کرتی رہے حدیث پاک سمات فرمائے حدیث کے الفاظ یہ ہیں تینوں چیزوں کا میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان ان قطع عندہ ان قطع عنہ عملہ اللہ من صلاست اللہ من صدقت جاریہ یہ صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں دیکھئے صاف الفاظ ہیں اور نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے یدعو لہو جو اس کے لیے دعا کرتی رہے یہ حدیث ہے وہاں قرآن کی آیت ہے جس میں دعا کا ذکر ہے یہاں حدیث پاک میں جس میں دعا کا ذکر ہے اب دعا کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے حدیث پاک میں صاف صاف مرنے کے بعد کا فرمائے کہ جو مر جائے اس کے لیے اولاد دعا کرتی رہے تو پتا چلا کہ مرنے کے بعد کسی کے لیے دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے بالکل صحیح ہے کوئی اس میں غلط بات نہیں اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دعا کرنے ہم کہاں منع کرتے ہیں دعا تو کر سکتے ہیں دعا کرنے میں کوئی منع ہی نہیں ہے دعا تو ہم بھی کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں اور قرآن کی آیت میں دعا کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ دعا کرنا جائز ہے دعا کر سکتے ہیں اور دعا کے لئے میرا قاہ نے فرمایا دعا تمام عبادتوں کی اصل ہے تمام عبادتوں کا مغز ہے تو جب مغز جو ہے جو اصل چیزیں دعا دعا کرنا جب جائز ہے مردوں کے لئے مرنے والوں کے لئے تو پھر دوسری عبادتیں کرنا کیسے ناجائز ہو گیا جب اصل عبادت جو ہے وہ کرنا جائز ہے تو پھر دوسری عبادتیں کرنا بھی بالکل بالکل جائز ہے تمام عامال کا ثواب ہم اپنے مردوں کو پہنچا سکتے ہیں یہ بھی قرآن پاک کی آیت کے مطابق مِمَّا يُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ یہ بھی انفاق میں شامل ہے اپنے مردوں کو بھی عصالِ ثواب کرنا بھی انفاق میں اللہ کی راہ میں خرج کرنے کو شامل ہے تو تمام عبادتوں کا ثواب پہنچتا ہے چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے خیرات ہو چاہے کھانا کھلانا ہو سب کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک بھی سمات فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ والدین کے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھو نفلی نماز وغیرہ پڑھو اور اپنے روزے کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی روزہ رکھو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اِنَّا مِنَ الْبَرِّ بَغَدَ الْبَرِّ عَنْتُسَلِّ لِعَبَوَيْكَ مَعَا صَلَاتِكَ وَتَسُومَ لَهُمَا مَعَا صَوْمِكَ صاف صاف صلاة اور صوم کا ذکر اور ابا وائی کا صاف فرماتے اپنے والدین کے لیے تم روزہ رکھو اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو تو اس کی شرح میں اس کی جو شرح مسلم شریف کی بٹھب سے مشہور شرح جو ہے مسلم شریف کی شرح نووی جسے کہتے ہیں امام نووی نے اس کی شرح کی ہے وہ اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہیں فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ اصحاب کلام کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا میت کو مرنے کے بعد کوئی ثواب نہیں پہنچتا یہ کچھ اصحاب کلام کی بات ہے انہوں نے کہا اس دور میں بھی ہوں گے کچھ میں نے کہا ہے کہ یہ اختلافات ملتے ہیں پر یہ آج کے نئے بنائے اختلافات وہاں نہیں ملتے تو اس کا جواب دیتے تھے وہ لوگ تو کیا کہتے ہیں اس اختلاف کو جو منع کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بات یہ جو سوچتے ہیں کہ ثواب نہیں پہتا ہے بالکل باطل ہے یہ ایک دم ڈیفینٹ ایک دم غلط چیز ہے باطل ہے غلط مذہب ہے یہ اور خطا ہے سب بہت کھلیوی خطا ہے مخالفا نصوص الكتاب والسنہ وعجماعی الامہ فلا التفات الیہ یہ جو کہتے ہیں کہ میت کو ثواب نہیں پہنچتا یہ خطا کر رہا ہے ان کا مذہب باطل ہے یہ امت کے خلاف ہے اجماعی امت کے خلاف ہے یعنی اس وقت کے ساری امت جو تھی وہ عیسال سواب کی قائل تھی اس وقت میں بھی سب عیسال سواب کرنے کے قائل تھے اور جو یہ کہتے تھے کہتے ہیں کہ یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے اور سنت اور کتاب کے بھی خلاف ہے کتاب اور سنت یعنی قرآن اور سنت کی حدیث کے خلاف ہے یہ مذہب تو کیا کرنا ہے ان لوگوں کی طرف دھیان نہیں دینا ہے فرماتے ہیں فلا التفات الیہ اس باطل کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائے سبحان اللہ یہ ہم کہتے آتے ہیں یہ ہماری سننے کو تیار نہیں بریل ہوئی ہے یہ بدعاتی ہے یہ ایسا ہے اب ان کو بھی بول دو یہ مسلم شریف کی حدیث کی شرح ہو رہی ہے کوئی یہاں وہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے تو انہیں ہمارا جو مذہب بلکل وہ ثابت ہے کتابوں سے احادیث سے قرآن سے امت کے اجماع سے ثابت ہے الحمدللہ تو اس پر بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے میں کوشش تو کر رہا تھا کہ ایک ہی آڈیو میں ختم کرنوں لیکن لگ رہا ہے کہ ایک آڈیو اور بنانا پڑے گا ضروری چیزیں ہیں اس لئے میں ارض کر رہا ہوں اس کے بعد کے آڈیو میں انشاءاللہ اس کو سمیٹ لیں گے مکمل کر لیں گے اسی میں اسی شرح نبوی میں ایک عبارت اور نکل کرتے ہیں وَظَحَبَ جَمَاعَاتٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ إِلَا اَنَّهُ يَسِلُ الْمَيِّتِ سَوَابُ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ مِّنَ السَّلَاةِ وَالْصَوْمِ وَالْقِرَأَتِ وَغَيْرَهُ ذَالِكِ سبحان اللہ خطر جماعت سمال فرمائے علماء کی کثیر جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ میت کو تمام عبادات کا ثواب پہنچتا ہے چاہے نماز ہو یا روزہ ہو یا تلاوت قرآن پاک ہو یا ان کے بغض علاوہ اور عبادات ہو بلکل اسفاظ دیکھیں عربی کے الفاظ ہیں کہ یَسِلُ الْمَيِّتِ سَوَابُ جَمِعِ الْعِبَادَاتِ تمام عبادات مِنَ السَّلَاةِ نماز میں سے وَالْصَوْمِ روزہ وَالْقِرَاتِ قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک قرآن قرآن وغیرہ ذالک جو بھی عبادات ہو ہر چیز کا ثواب مئیت کو پہنچتا ہے تو انشاءاللہ یہ بلکل ہمارا مذہب بلکل ثابت ہے کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ اس پر کچھ اور باتیں ارض کر کے اس گفتگو کو اگلے آڈیو میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل